موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزز خواتین و حضرات سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں اور جن کے ساتھ بچے ہیں بچوں کو خاموشی کے ساتھ بٹھائیں تاکہ مشاعرے کا ایک اچھا سما بن سکے سب سے پہلے آج کی سیادگار اور باوقار تقریب میں آپ سب کا خلوص دل اور وفور مسرد کے ساتھ استقبال کرتا ہوں خواتین و حضرات کاروان اردو قطر دوحہ میں اردو کے شہدائیوں کی نسبتاً ایک نئی اور تازہ دم تنظیم ہے مئی سن دوہزار سولہ میں اس کا قیام ہوا تھا یعنی ابھی اس کی عمر مکمل ایک برس بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس تنظیم نے اب تک مقامی سطح کے دو مشاعرے اور ایک سمینار کا احتمام کیا ہے اور آج کا یہ عالمی مشاعرہ کاروان کے بینر تلے جو منقض ہونے جا رہا ہے یہ چوتھا بڑا پروگرام ہے اس پروگرام کے تین آپ حضرات کی موجودگی اور آپ کا جوش دیکھ کر کے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ مشاعرہ ایک کامیاب جشن ثابت ہوگا خواتین و حضرات انسانی زندگی میں مادری زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اپنے معافی زمیر کا اظہار سب سے بہتر اور موثر طریقے سے مادری زبان ہی میں کیا جا سکتا ہے اسی لئے دنیا کی ہر زندہ قوم اپنی مادری زبان کے تین بہت حساس ہوتی ہے معیشت اور گلبلائزیشن کے تقاضے اپنی جگہ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو اکثر نظرانداز کر دیں زندہ قوموں کی ایک شناخت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی زبان کے تحفظ اور خروع کا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو مارنا ہو تو اس قوم کی زبان ختم کر دو چنانچہ کاروان اردو قطر کا وجود ہی سے یہ ہوا ہے کہ اس زبان کی حفاظت کی جا سکے اور آپ سبھی لوگوں کو اس کاروان کا ایک ضروری حصہ بنایا جا سکے آج کا یہ مشاعرہ اردو کی تہذیب روایت کو زندہ کرنے زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ دوحہ قطر اب عدو تہذیب کا گہوارہ بن چکا ہے میں داگ دہلیوی کے یہ شیر آپ سامین کے نظر کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر میں اسٹیج کو سجانے کی طرف پڑھوں گا داگ دہلیوی کا شیر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے حضرات اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسٹیج کا رخ کریں اور اسٹیج کو سجانے کے لیے ہم سب سے پہلے دعوت دیں گے جناب ڈاکٹر وسیع الحق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ لوگ ان کا تعلیوں کے ساتھ زوردار استقبال کیجئے اس کے بعد ہمارے مقامی شہرہ میں دوسرا نام ہے جناب راشد علم راشد صاحب کا انشاءاللہ جب آپ ان کو سنیں گے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا بھی استقبال کیجئے اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب مقصود انور صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تعلیوں کے ساتھ ان کا بھی استقبال کیجئے اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے انتہائی ہونہار شاعر جناب عزید نبیل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا بھی آپ پرجوش استقبال کیجئے اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا جناب نعیم فراز صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کا بھی استقبال کیجئے اپنی تعلیوں کے ساتھ اب باری ہے ایسے شاعر کی جو ایک عدب و تہذیب کے گہوارے سے ان کا تعلق ہے میری مراد جناب صاحب بابر صاحب سے ہے میں ان سے انتماس کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اب باری ہماری اکلوتی خاتون شاعرہ جناب ممتاز نسیم صاحبہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ خواتین ان کا پندور استقبال کریں خاص طور سے اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سرویش اسٹانہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ ان کا بھی استقبال کیجئے اپنی زوردار تعلیوں کے ساتھ اب باری ہے ایک ایسے شاعر کی جن کو سب لوگ جانتے ہیں وہ فلموں میں نغمی بھی لکھتے ہیں ان کے پانچھے شہر مجموعے بھی منظر آم پہ آ چکے ہیں سات مجموعے کلام اب تک منظر آم پہ آ چکے ہیں میری مراد جناب شکیل آزمی صاحب سے ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا بھی استقبال فرمائیے میں دعوت دینا چاہوں گا اب نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب جوہر کانپوری صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کا بھی استقبال زوردار ہونا چاہیے ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پروگرام کے لئے خاص طور سے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور جو اس پروگرام کا ایک حصہ بن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت اور ہمارے پروگرام کا انشاءاللہ ان سے وقار بڑھ رہا ہے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ہمائیو اختر نظمی صاحب کو آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اشترینٹ پروفیسر ہیں اور ویشٹر نیشن اسٹیڈیز میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں زوردار تلیوں میں ان کا سبھی استقبال فرمائیے اب میں رخ کروں گا ایک ایسی شخصیت کی جانب جن کو ناظرین مشارعہ کے طور پر آپ سبھی جانتے ہیں بچپن میں جب ہم نے آنکھیں کھولی اور اور جب سے ہورس نبھالا اس وقت سے جب جتنے ناظرین مشارعہ کا نام سنا اور جو صحیح معنوں میں ہندوستان میں اس وقت شہری اور عدبی روایت کو اس کے صحیح معنوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں میری مراد جناب منصور عثمانی صاحب سے ہے یہ ہمارے آخری چراکوں میں سے ہیں زوردار استقبال فرمائیے ان کا اس کے بعد میں زحمت دوں گا ہمارے بزرگ شاعر جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں اور یو پی بیہار اور کلکتے بنگال کی طرف سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کافی پرانے اور کافی کوہنا مشک شاعر ہیں میری مراد جناب حبیب حاشمی صاحب سے ہے زوردار تالیوں میں ان کا اس بھی استقبال فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا کاروان اردو قطر کے چیئرمین سلیمان جویلرز انڈ واچز کے گروپ سی او جناب عظیم ابباد صاحب جو اپنے نام سے اپنے نامی کی طرح عظیم شخصیت ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سفارت خانہ ہند کے تھرڈ سیکریٹری جناب ڈاکٹر محمد علیم صاحب کے ہمراہ اسٹیج پر تشریف لائیں ان دونوں حضرات کا بھی زوردار سواغت ہونا چاہیے تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال اب میں رخ کروں گا آج کے آخری شاعر کی جانب جن کے نام پر آج کا یہ جشن معانون ہے جن کو سننے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں جو اردو عدب اور اردو تہذیبی روایت کے پاسدار ہیں اور ایسے لوگوں کو شاید چند سالوں کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا میں بہت عدب سے گزارش کروں گا کاروان اردو قطر کے صدر جناب عطیق اندر صاحب سے کہ وہ جناب انور رانا صاحب کے ساتھ اسٹیج پر ان کے ہمراہ تشریف لائیں زوردار استقبال فرمائیں گے تالیوں کے گڑڑا ہاتھ بن رہی ہونی چاہیے اللہ تعالی منور بھائی کو صحت دے لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر تادیر اوپر والا قائم رکھے اب پروگرام کی باقاعدہ شروعات کے لئے میں دعوت دینا چاہوں گا کاروان اردو قطر کے جوائنٹ میڈیا سلیٹی حافظ رمیز احمد تفری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلاوات کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبِّح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوّا والذی قدر فهدّا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوّا سنُقرِئُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرِ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللَّهُ خیر اسٹے ست چکا ہے اور آج کی اس شام کو خوبصورت بنانے کے لئے ہمارے مہمان شورا اور ہندوستان سے تشریف لائے و دوسرے مہمان اسٹیج پر تشریف فرما ہے میں اب چاہوں گا کہ ہمارے مہمانوں کی خدمت میں گلدستے پیش کیے جائیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کاروائی ہے رسمی اس رسمی کاروائی کو پوری کرنے بعد انشاءاللہ باقیادہ مشارک آغاز ہو جائے گا میں آج کے صاحبِ جشن جنام منور آنا صاحب جن کے نام سے آج کے جشن منصوب ہے اور میں گزارش کروں گا کاروانی اردو خطر کے چیرمین سلیمان جویلرس سلیمان جویلرس انٹ واشز کے گروپ سی او جناب عظیم عباس صاحب سے کہ آپ ان کی خدمت میں موکے پیش فرمائے میں دوبارہ پھر عظیم بھائی کو زحمت دینا چاہوں گا کہ ہمارے سفارت خانہ ہند کے تھرڈ سیکریٹری جناب ڈیکٹر محمد علیم صاحب کی خدمت میں آپ ہی موکے پیش فرمائے اب میں کاروانی اردو خطر کے صدر جناب عطیق انزر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے بزرگ شاعر جناب حبی بھاشمی صاحب کی خدمت میں موکے پیش فرمائے آج کے ناظمی مشاعرہ جناب منصور عثمانی صاحب جن سے اردو عطب کی پوری دنیا واقف ہے ان کی آواز ان کا انداز اس کے لوگ دیوانے ہیں میں گزارش کروں گا کاروانی اردو خطر کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد حسن خان صاحب سے کی تشریف لائیں اور جناب منصور عثمانی صاحب کی خدمت میں موکے پیش فرمائے ابو کے پیش فرمانے کی باری میری ہے ہمارے مہمان ڈاکٹر ہمانی مختر نظمی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسسٹن پروفیسر ہیں اور آپ کا ویسٹیشن اسٹیڈیز سے آپ کا تعلق ہے آپ ہندوستان کے ٹیلی ویزن، ڈی ٹی وی اور بہت سارے دوسرے چینلز پر ایکسپرٹ کے حیثیت سے آتے رہتے ہیں مجھے ان کی خدمت میں بوکے پیش کرنے کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے اب میں گزارش کروں گا جناب واسوب ملجنزانی صاحب سے کہ وہ بوکے کے ساتھ تشریف لائیں اور جیسا کہ میں نے کہا نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب جوہر کانپوری صاحبی خدمت میں بوکے پیش فرمائے اب میں گزارش کرنا چاہوں گا ارشاد فریدی صاحب سے جو بزمِ علی دوہ قطر کے صدر ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب شکیل آزمی صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا رمیش بولچند دانی صاحب سے کہ آپ بوکے کے ساتھ تشریف لائیں اور ہمارے شاعر جو شاید میری دانی ست میں دوہ میں پہلی بار آئی ہیں جناب سرویش اسثانہ صاحب ان کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں دو بچوں سے گزارش کروں گا صدرہ اور انس سے کہ وہ آئیں اور ہماری خاتون اکلوتی خاتون شاعرہ منتاز نسیم صاحبہ کے خدمت میں بوکے پیش کریں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا کاروانی اردو قطر کے رابطہ سیکریٹری جناب سجد رفیود دین صاحب سے کہ وہ بوکے کے ساتھ تشریف لائیں اور لکنوں سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب سجد بابر صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں دعوت دینا چاہوں گے ایک ایسے شخص کو جس کو فیس بک کی دنیا زیادہ تر لوگ جانتے ہیں آپ نے علی سہراب کا نام سنا ہوگا فیس بک پر ان کے ایک لاکھ فالوورز ہیں ان کے تیروں نشتر بہت مشہور ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نائم فراز صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا سجد عالم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور جناب عطیق اندر صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا حریش کنجانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے شاہر جناب عزیز نبیل صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب یاور صاحب سے جو سنگیت ریشنٹ کے مالک ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب مقصود انور کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب اکرامو رشید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے نوجوان شاہر جناب راشد عالم راشد کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں اب جناب باری ہے جناب خالد حسین صاحب کی میں ان سے گزارش کروں گا کی تشریف لائیں اور جناب وسیل حق وسیل ڈاکٹر وسیل بستیو کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں شورا کی فیرست پوری ہوتی ہے لیکن جناب ایک آخری ہم سب کیلئے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ کاروان اردو قطر کے چیرمین جناب عظیم عباس صاحب کی والدہ ہم سب کی والدہ ہندوستان سے تشریف لائیں ہیں خاص اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لئے ہمارے لئے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیں ان کو ان کی خدمت میں بوکے پیش کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب خالی صحف اللہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور والدہ عظیم عباس صاحب کی خدمت میں بوکے پیش فرمائیں جناب عطیق اندر صاحب بھی جوائن کر لیں ہزرات مشاعرے کی ایک کروائی پوری ہو چکی ہے میں ایک شہر اپنے شوراوی خدمت میں پیش کر کے اجازت لینا چاہوں گا کہ وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو اب یہاں سے اس کاروان کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کاروان اردو خطر کے صدر جناب عطیق اندر صاحب کی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس کاروان کو آگے بڑھائیں ستریمو شایرہ